اسلام علیکم جی امیدار بک سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں جی چکن کرا ہی اور اس کی نیسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے جی گھی یا اوئل جو بھی آپ کے پاس آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی گھی یا اوئل ہم نے یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی چکن اچھا اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن ہم نے تب تک ایڈ نہیں کرنا جب تک ہمارا جو اوئل ہے وہ اچھے سے گرم نہیں ہو جاتا تو جیسی ہمارا اوئل گرم ہوا ہم نے چکن ایڈ کر دی اور ہم چکن کیوں ایڈ کر رہے ہیں ہمیں کرنا ہے جی چکن کو فرائے اور اس سے پہلے ہم نے کوئی انگریڈنٹ ایڈ نہیں کرنا ہے یعنی کہ جب تک ہمارا جو چکن ہے وہ اپنا کلر چینج نہیں کرتا ہم نے اس میں کوئی انگریڈنٹ ایڈ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بس میں چکن کو بس ایسے فرائے کر رہی تھی اور یہاں پہ می سب سے پہلے اس میں ڈالنے ہیں سپائسز سپائسز میں کیا ہے جی نمک اچھا یہ آپ اپنے حضبے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اچھا جی ہم اب ایڈ کریں گے جی لال میچ پوڑر یہ بھی آپ اپنے حضبے ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ تھوڑا ہی ڈالیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کالی میچ اور گرین چریز بھی ایڈ کرنی ہیں تو لاسٹ میں ہی ہم نے حلدی ڈال دی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں جو جنجر اور گرلک کا پیسٹ اور اس کو ہم اچھے سے ایک بار مکس کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے اچھا جی سب کچھ مکس ہو گیا اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں جی یہ سابر ٹاماتر کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو بس ایسے کہ ایسے ہی رکھ دینا ہے اور کچھ بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس جی یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے کور ہم کیوں کریں کہ ہمارا جو ٹاماتر ہے اور جو ہماری چکن ہے وہ سب گل جائیں سوفٹ ہو جائیں بس اس کو اب ہم کور کرتے ہیں اور جب یہ گل جائیں گے تو میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں اچھے جی آپ لوگوں نے یہاں پر فلیم اس کی ہلکی کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا چکن اور ٹاماتر گل جائے یہاں پر ہمارا جو ٹاماتر ہے وہ گل جکا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے چکن ہمارا بھی نہیں گلہ ہے تو ہم نے بس اس کو ایک باری اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے کچھ ایڈ کرنا نہیں ہے ہمیں ابھی بس اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تو جی کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور دیکھیں گے جو اپنا ہی اس کا چکن کا پانی تھا اسی کے اندر ہی چکن گل رہا ہے اچھا جی اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کالی میش کا پوڈر اور یہ بھی آپ اپنے حضب زرکا ہی ایڈ کر سکتے ہیں اب آ جائیں جی سب سے ضروری کام پر جو کہ ہے بھننا اچھا جی بھننا بہت ہی زیادہ لازمی اس کو بہت ہی اچھے سے بھنے اتنا بھنے اتنا بھنے کہ آپ کے بازوں میں دارت ہو جائے اچھا یہ تھوڑا سا میں نے بھنا اور اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور پھر سے ہم دوبارہ بھنائی شروع کریں گے اس کو اتنے اچھے سے بھننا ہے کہ جو مسالے ہم نے اٹ کیا ہیں جو بھی انگریڈینٹس اٹ کی ہیں سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہماری چکن کراہی ریڈی ہوگی ایک منٹ اب یہاں پہ سب ختم نہیں ہوا ہے ہم نے لاس میں جو لاس انگریڈینٹ ہے ہماری وہ ہیں جو گرین چلیز اور جنجر یہ ہم نے اٹ کرنے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور ہماری چکن کراہی ریڈی ہو گئی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکر کریں بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں اور یہ ریسیپی ضرور ٹریک کریں مجھے پورا یقین ہے آپ لوگو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی تو بس اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ